ہم دھارڑا بیلٹ میں گئے تھے ایک ہی گاؤں سے سمبند رکھتے دونوں نزدیک نزدیک گاؤں ہیں ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ جبکہ رندیر نہیں لڑ رہا ہے ہی لیکسن ہم ایک اکھٹے ہو کر ایک طرفہ آپ کے ساتھ ہیں نہیں ماننا ہوگی اس وقت پہلے دونوں لڑتے تھے تو کچھ اس کو کچھ اس کو باند دیتے ابکہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے رندیر نہیں لڑ رہا ہے نا تو ہم آپ کے ساتھ ایک طرف ہی لیکسن لڑیں گے یہ ہماری جو سے پانچ سات دس گاؤں میں ہم نے دورہ کیا تھا وہاں پتہ کیا تھا تو وہ بات بھی ٹھیک اور رندیر ایک بھگت آدمی ہے دیکھو میں سچا ہی بات کہتا ہوں وہ بھگت آدمی ہے اس کو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے وہ آجائے گا کوئی بڑ بات اور آپس میں ان کا ایک ہی بات ہے آپ جاؤ گے منانے ستی شادہ کی طرف سے سمجھے نہیں میں تو نیتا جی کو کہہ دوں گا یہ تو پچھلی دفعہ آپ نے فیصلہ کیا تھا ستی شادہ کے مجھے لڑ لیڈے اگلی دفعہ تو میں بھی تھا ہوا تو ایک دیکھ لو تو وہ اس چیز کو تم انہیں نہیں کرے گا جو بات کہی تھی انہوں نے وہ آپ کہہ ہو گئے میں وہاں پر جینٹ تھا میں اگر کسی کہہی کہا ہی نہیں کہہ رہا میں پر جینٹ تھا دونوں کا فیصلہ یہاں تک وہاں تک بھئی ستی شادہ والے ٹائی ڈال لو جی اور رندیر نے ساتھ بھی دیا ہے آپ کی اس کمیٹی میں جو چیرمین کا الیکشن تھا ہم جھوٹ نہیں بولتا اس نے ساتھ دیا تھا وہ تھی کہ کوئی تھوڑی بوٹ بوٹ ہے یہ درودہ ہو گئی نام کے حدد اپنا ابہ سنگ ابہ سنگی ساہت کسان مورچہ کا جلال دکسو یہاں سے دیواری کا کسان مورچہ کس طرح پر ساہت کسان مورچہ کر رہے ہیں ہم اپنی دری کریں گے جو ہم نے ہم نے تو سرکار سے لڑا ہی لڑنی تھی بی جے پی سے بھی کریں ہم تو ان آدمیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اس علاقے کی حقہ کوکے لڑا ہی لڑے آگے آواز اٹھائے اور یہاں کے بچوں کی نوجوانوں کی یہاں کی صفائی جو مول بھوت سویدائے ہیں ان مول بھوت سویدائوں کے اوپر جو کنیٹے دھیان رکھتا ہے اور جو سوچ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کا کرنا ہے اس کے ساتھ ہے ستیس جی کسانوں کا کس طرح ہیت کریں گے کسان سنگھن میں یہ گئے تھے ہمارے اس میں کئی دفعہ گئے آندولنڈ میں آتیرہ مہینے جو ہمارے آندولنڈ چلا پیسے بھی دیئے تھے مدد بھی کی تھی گئے بھی ہیں بار بار میں کون کہتا کہ نہیں کہے تب ہی تو ٹکٹ نہیں کٹ گئے ان کا ٹکٹ کٹنا دوسری بات ہے ایک ساماجی کاریہ کرتا کا الگ کام ہوتا ہے یہ ساماج سے جڑ کر کے کام کر رہے ہیں یہ عام آدمی ہے وہ لوگ بڑے آدمی ہیں ان لوگوں کا تو پہلی دکان جمعی جمعی ہے اور جب نیاد کمپیٹیشن میں آتا ہے نا تو اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے وہ بات ہمارے ساتھ ہے ہم طاقت لگائیں گے تو اس کو لائیں گے مارکیٹ میں کسانوں کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میں پانی پچ سائیڈ میں جب لوگ سفر چناؤ پاور کر رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے کسان پیٹے جوان پیٹے سرپنچ پیٹے آسا ورکر پیٹی ہیں یہ اس میں کتنی سچائی ہے سچائی ہے ساری بات یہ غلط نہیں ایک بھی غلط بات نہیں سرپنچوں سے پوچھے لو پیٹکا ہے کسانوں کو بھی پیٹیا گیا ہے ان کو اندر بھی کیا آج بھی کیس چل رہے ہیں ہمارے ساڑھے ساڑھ سو کسان تو سہی تو ہو گئے تھے اس دوران میں اور ان کو اندر بھی کیا جائے یہ تو ہر طرح سے لوگ تنتر کا ناس کر کے یہ تو راج تنتر کا وہ بڑا رکھا ہے انہوں نے اور ٹھیک ہے پبلک تھوڑی سے جانتی نہیں اس بات کو ورنہ ایک بات بتاؤ کیا ریواری سہر کی یہ حالہ توڑی تھی ہماری یاد میں گڑگاؤں اور ریواری سے چھوٹا سہر تھا فرید آباد چھوٹا سہر تھا آج وہ تو مانچی تر پہ ہے روتک کا بھی نام لے لو روتک کا مجھے نہیں پتا میں جو سہر میں رہا ہوں مجھے دیکھے ان کے بتا رہا ہوں میں روتک پیسٹ پرسنٹ رونی یہاں سے زاتا ہے ہمارا اور کہاں لگتا ہے پتا ہے روتک میں سرسہ میں ہسار میں یہ بول نہیں سکتے دو روپے بیس چالیس پیسے کے ریٹ کی بجلی یہ سات روپے میں دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ ان کی ریکوری کرنے کے لیے جو لوگ بل نہیں بھر رہے ہیں سوڑا سو کروڑ روپے پیچھے ماف کیے تھے اور اس کے بات بھی نہیں بھرے جا رہے ہیں ان کے اوپر بڑھا کے نہ ڈال دیا وہ جن اگر یہ پوپلک بھولے ہیں نہ تو کوئی نومائندہ بولنے والا کہ ہمارے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے نیائے ہو رہا ہے نہ کوئی اور بات ہے علاقے کو کیسے بھی لوٹ لو ریواری کے اندر اگر راجلیتی کو سمجھنا ہو تو تین پریواروں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ایک راو اندرجیت کا دوسرا کا پڑی آواز پریوار ہمیں سمجھنا آتی ہے کہ وہ لوگ کرنل آیا تھا ان کی دکھا نے بند کر دی ساسنو پر ساسنو پر انکوش کیا بچوں کو لگایا رگو آیا تھا اس نے جلے کا بھی اٹھایا یونیورسٹی کا بھی مدہ اٹھایا آج ان سے کوئی یہ پوچھے کہ لے کر کے دارڑا سے آگے گوزر گھٹال سے شروع ہوتا ہے کتنے پروڈیکٹ پورے ہوئے اس ریواری میں ایک بھی پروڈیکٹ پورا نہیں چاہی یونیورسٹی کا ہو چاہی سینک سکول کا ہو سپورٹ یونیورسٹی کے بات چل رہی تھی آج یہاں تو جھوٹ موٹ بہت ہو یہاں تو آسا کا گاؤں میں ایک پریس کی بھی اٹھ گھٹن کیا تھا بھجن لال نے کوئی ہیٹ کا وہاں کھوڑا بھی نہیں لگیا یہ باتیں آپ بس ٹینڈ دیکھ رہے ہو پندرہ سال پہلے باہر جانا تھا آج تک بھی اس کا چکل ایمز کے لیے ہم نے دس سال ہوگی لڑائے لڑتے ہوئے پدھی آترہ بھی جنتر مانتر پہ کی ایک سو ستائیس دن کی آنڈو ننکیا پھر ایک سو ستیس دن کی گرفتاریاں دی ان لوگوں کو ہو سی نہیں ہے پبلک کے دم پہ کوئی کام ہو جائے تو وائی وائی لوٹ لیتے تھلانے نے کرا دیا دکھڑے نے کرا دیا ان کے یہ حالات پبلک کے دم پہ اگر کوئی کام ہو جائے دوسری بات آسابی ندی میں سڑے ہوا پانی گندہ پانی جا رہے بھاوڑی کا سارا گندہ پانی راجستان کا یہ سریانے مار رہے اس ریوڑی میں کون ہے اس کا والی وارث کسی کو فرصد نہیں ہے ایک تو دلی رہے گا ایک گھڑکاں رہے گا موج لے گا یہاں جاؤ آپ کہہ رو کہ اناتھ ریوڑی بلکل اناتھ رہی ہے اور بولو تھوڑا تیم آئے تا کرنل کا رگوکہ اس میں انہوں نے دکھا دیا تھا لیکن وہ ان کو بھی وہ کرا دیا کہ یہاں تو دوسرا آدمی آگیا تو تمہاری دکانے بند ہوگا یہ نہیں چاہتے کسی کو بھی یہ سچائی آپ نہیں جانتے ہم نے تو راو عویہ سنگھ کا بھی لکسن دیکھا تھا جب تو دپک کے نیسان سے لڑتے تھے ٹھیک ہے وہ بڑی آدمی تھا سادان آدمی تھا لوگوں میں جاتا تاو دیولال دیولال کو بھی دیکھا تھا بڑیا ہوتا ہے لیکن وہ آنے والی پی ٹی نے تو وہ دکان بنا کر کے ایسا لوٹ سوٹ کا مال بنا دیا کہ لوگوں کو نفس اتفیتہ ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا چونکہ آپ کسان آندولنکاری رہے ہیں کرسک ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے ہریانہ کے اندر کسانوں کے لیے سب سے زیادہ کام کیا تو کونسا ایسا مکھے منتر تھا جس نے کام کیا ابھی تک ہریانے کے لیے کیوں خوب کام کیے ہیں لیکن اس علاقے کے لیے جب بھی نہیں پکسپات ہو رہا ہے اس علاقے دکھنی ہریانہ کے ساتھ پکسپات ہے سارا سارا میں نے بتایا پیسٹ پرسنٹ رونیو ہمارا یہاں پندرہ پرسنٹ بھی نہیں لگا رہی اس سے زیادہ اور پکسپات کوئی بھی پروڈیکٹ بتاتے کہ فلا پروڈیکٹ چاہے سینک سکول ہے اس کا مالپورا میں سینک سینک کلیان نہیں مالپورا میں وہ پروڈیکٹ ویٹے پھڑ رہی ہے وہ گجرات میں جا رہے ہیں روک لو ایک بات اور بتائیے کہ لوگ کہہ رہے تھے پچھلی بار بی جے پی پارٹی آئی تھی اور دوسران چوٹالا کہہ رہے تھے اگر پارٹیوں ساسن میں آتے ہیں تو پچھتر پرسنٹ لوکل بچوں کو روزگار ملے گا ہریانہ کے ریواری میں اس تھانیے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے یا نہیں ابھی تین لاکھ سٹر ہزار پوشٹیں لے کر کہ آپ کے یہ مانسر سے ارباؤڑ تک ہم نے دس دن پدی آترا کی اس علاقے میں اور ہمارا مدہ تھا یہ کہ جمین ہماری پانی ہمارا پولوشن ہم کھا رہے ہیں اور بچے باہر کے لگ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پچھتر پرسنٹ نوجوانوں کا اس میں حصہ دو تب جا کے انہوں نے کچھ قدم اٹھایا تھا اور وہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے کوٹ میں چلے گا کیس اور انہوں نے اس کو لوز کر دیا ہے کوٹ میں تو جب یہ پورا سٹر کیوں لیں گے یہ سٹر ان کے پاس پونجی پتی پہنچ گے کمپنی والے پہنچ گے لوگی کیا چاہیے ہم تو ان بچوں کو نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے کہ ان کو چاہیے فری کے مزدور جیسے آپ ایک بات بتاؤ امریکہ کے لوگوں کو اگر دس لاکھ ملتے تو یہاں کے لوگ ایک لاکھ وہاں وہ دو لاکھ میں کام کر لیں کیوں یہاں ایک لاکھ ملتے یوپی بیارت جس میں بخمری ہے جن کو مزدوری نہیں ہے وہ تو سستی ریٹ میں کام کر لیں ان کا سٹیٹس ان بچوں کا ان نوجوانوں کو سٹیٹس تو دیکھو یہ اس میں مزدوری کیسے کر لیں بارہ بارہ گھنٹے ڈھارہ ڈھارہ گھنٹے ڈوٹی لے یہ لوگ اور ان کو تن کھا دس ہزار بارہ ہزار لگ بھگ ریواری کے اندر میں حریانہ کی اگر بات کروں تو لگ بھگ ایک پریوار کو دینے کے لیے اگر ایک وقتی کام کماتا ہے تو لگ بھگ کتنے روپے ان کا مہونی چیئے پرائیویٹ نوکری کے اندر ہلپر کی پوچھ رہا ہوں یہ تو مدہ یہ ہے دلی کے اندر اروند کیجریوال نے اس کو ساڑھے تیرہ ہزار سے ساڑھے پندر ہزار تک کا لگ بھگ کر دیا اور ساڑھے میرے حساب سے اب ساڑھے ستنہ ہزار ہو چکا ہے ریواری کی بات کریں تو ساڑھے نو ہزار ایسا بیسی کچھ ہے کہ مہنگا ہی کہاں پہنچ رہی ہے آج سبجی جہاں ایک دس روپے کی سبجی سے کام چلتا تھا آج سو روپے کی سبجی لگ رہی ہے مانتے ہو بچے کی فیس ہے بیماری کے ریٹ بڑھے گئے ڈاکٹروں کی کہیں بھی یہاں تو اگر پچاس ہزار روپے بھی مہینے کی میری پچاس ہزار پینچن ہے مجھے پتہ ہے کہ میں سکوٹی نہیں لے سکتا نہ میں پیٹرول بڑھا سکتا اس میں یہی ہے کہ اچانک کوئی نہ کوئی بچوں کی فیس ہے یا کسی طرح کی بھی لگا لو اس میں پورا نہیں پڑھا کیوں آج لاکھوں لاکھوں یہ دکانے جو بجاری کرنے کا دیا سکولوں کا بچوں کی تین چیز اس علاقے کو کھائے گی نمبر ایک یہ جو ایسکیسن کا حب بڑھا ہے جو اس کا بجاری کرنے کی ہے نمبر دو ڈاکٹر اور نمبر تین کیا ہے کہ یہاں جتنے بھی دفتر ہیں سب میں لوٹ کا سوٹ مچی ہوئی ہے کوئی کسی کو روکنے وڑا نہیں ہے آپ ایک کام کرنا زیادہ نہیں بتاؤں گا تصحیل میں چلو ایک سو روپے کے اس ٹیمپے پر مانگو سو روپے لوگ اگر آپ کو سوہ سو ڈیڑھ سو سے کم دیتے تو میرا یہ کان پھار دیتے ان کی کوئی نہیں اور اس کا جواب پتہ کیا ہے میں نے ایک دن کہہ دیا مجھے یہ کہتا ماں سے یہ کہتا ہے یہ کہلے جی رجیسٹی کراتے تو ایک ایک لاکھ روپے دیتے تو تصحیل دار کو یہ جواب پہ بولو کیا کرو گے تو دیکھئے یہ تھے میرے ساتھ کسان نیتا اور ستیس جی کے سمر تک آپ دیکھیں کس طرح سے انہیں پریسان کیا جا رہا ہے کسانوں کو چاہے روجگار کی سمجھ ان کے بیٹے اگر نوکری مانگنے جاتے ہیں پرائیویٹ سنستانوں میں تو ان کو نوکری تک نہیں ملتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ کا لوگ اس لئے بھگا دیتے ہیں یہی بات ہے نا بلکل کہتے ہیں جھنڈا لیں گے کھڑے گے جھنڈا اپنے حق کے لیے لیا جاتا ہے کسی کے سر میں درد نہیں کہ مجھے اگر چیز جائز میرا حق مل رہا ہے میں جھنڈا کیوں اٹھاؤں گا جب میرا پیٹ کٹیا جائے گا تو میں جھنڈا اٹھاؤں گا کسانوں کو بھی یہی ہی کہتے ہیں آج میں بتاتا ہوں آپ کو کسان کی ستائیس روپے روز کی آمد یہ سرکاری آنکڑی بتاتے ہیں اگر وہ پسووں سے یا کوئی اور دنسید کا مال لے تو ٹھیک ورنہ یہ سرکاری آنکڑی ستائیس روپے روز میں بتاتے ہو کون کو جارہ کر لے گا ایک کسان یہ حالات ہے اگر وہ لڑا ہی لڑتے تو اس کو اندر کھرو یہ کرو یہ تو اگروا دی یہ تو پلانے ہیں دکھڑے ہیں یہ ایک دفعہ کہتے ہیں یہ اندھ آتا ہے یہ تو جو ہے دیس کے ایسا نہیں لگ رہا کی راوان کی لنکا کے اندر انگج نے پیر رکھ دیا ہے ستیس جی کے یہ تو جی آگے بھگوان جانتا ہے یہ تو کیونکہ جس طرح کہ آپ سمسیاں بتا رہے ہو یہ تو راوان کی راج میں ہو سکتی ہے آپ یہاں لوکل نہیں ہے کیا آپ کو نہیں لگتی ہے سمسیاں آپ میرے ساتھ چلو اگر پاس یہاں دیکھنا تو تھوڑی دیس بارے سو جاتے ہیں اگر بینڈ بیٹیا کہاں سے نکڑ گی کسی کی دکان پہ پیر دھرگی کسی کی اس یہ تماسہ بڑا رکھیں پھر یہاں پیسوں کی کمی نہیں ہے یہ یوں کہتے تین تین کروڑ روپے گاؤں کو دے دیا ارے میں ایک بات پوچھتا ہوں مجھے آپ آپ اپنے بیٹے کو اگر سو روپے دے کے بجار بھیجوگے تو آتی پوچھوگے نا بیٹا کس چیز کے کتنے خرچ ہوئے باقی کیا ہے یہ تو بھیک دیتے ہیں کمیشن کھا کے وہ نیوی نہیں پتا کرتا وہ سڑک بڑی بھی ہے میں بلوک سمیتی کی میری پترو ادھو میمبر ہے تین دفعہ وہ آلیت تھکدار مگا گھلی کو بیچ میں روک دی کہ مٹیریل چیک کراؤ یہ ٹھیک ہے اور اس کی اگر ایک بھی اگر ادھر ادھر میں وہ کام روک دیا کیوں روک دیا انہوں تے تھوک کے پکوڑے بنا کے بھاگ جانا ہے کام رکھے پڑے ایک مہینی سمیرا ہینڈ پمپ لگائے تھے مکہ ان کی کیا ویلو ہے یہ تم نے پاتھی کے وہ لگا دیئے اور ان کی قیمت پچاس پچاس ہزار روپے میں اندرگڑ کے اندر بات کر رہا تھا تو پارسد جو لوگ تھے اور وہ بھارچہ زندہ پارٹی ہو چکونگریس ہو سبھی پارٹیوں کے پارسد تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک لائٹ لاتے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے سرکاری ریٹ کے حساب سے چھویس سو اور ہمیں اسی کمپنی کی لائٹ ہمیں لانی پڑتی ہے جبکہ وہ لائٹ ہمیں پانسو روپے قیمت میں مارکٹ میں مل جاتی ہے میں تو بجلی بورڈ میں بھی ایک کمیشن کا حساب دیکھا ایک ادھکاری اس آئٹم کو تھاڑے تین ہزار میں کھرید رہا ہے اور وہ ہی سات ہزار وہ ہی آئٹم وہ ہی مارکہ یہ تمہ سبہ نہ رکھ ہے یہ رکھ کیسے سکتا ہے یہ رکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہم جب ان لکسن آتے ایسے آدمی کا چناؤ نہیں کرتے جو ان چیزوں پر دھنگ کچھ لگائے جو اس چیز کو دبانے کی کچھ ہم ان لوگوں کو بناتے جنہوں نے دھنگ کی اچھا اتنی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی سیما ہی نہیں ہے اور جس آدمی کو یہ دیکھ لیا کہ بھئی بھگوان نے جی دیا اور بھگوان کے گھر جانا یہ سب کچھ یہی پڑھا رہ جائے جو تیرے سے ہو جائے بھلے اچھے کام ہو جائے تو بھگوان وہ آدمی کرا سکتا ہے یہاں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ستیسی آدھاؤں کو بناتو چھے مہینے میں اگر یہاں کا پرساسن آپ سے گھر پوچھنے جائے گا جی آپ کو کوئی کام ہے تو بتاؤ کیوں ان کو پتہ ہے کہ وہ خواہ جائے گا اور یہ جناب یہ کام ہے اصل تو کام کراتے نہیں کسی کا بھی چھوٹے موٹو ہوتا ہوتا آج یہ جناب جناب کیا میں وجلی بوڑ سے سولہ سال ہوگے ریٹائر ہے آج بھی جو میں دفتر میں گھستا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں مرہ نہیں ہوں ابھی سے ریٹائر ہویا ہوں مجھے کانون سکھاتے ہو آدھا دماغ تو جب ہی ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے چور آدمی کے پیر نہیں ہوتے کبھی بھی ہم نے ایمانداری کی نوکری کی نیتاگیری بھی کی نہیں تھی ایمانداری کی ہم سٹیج سے بول سکتے کیا یہ سوال ہے ہماری کمجوری کہ ہم وہ بٹن گلت دباتے ہیں ان سوالوں کا جواب کیول ستیج یادو ہے ہاں بالکل ہے دعوے سے کہتا ہوں لکھوالو اسٹام پیپر پر آپ کو چھ مہینے میں اگر نظر نہیں آ جائے ستیج یادو کے کام تو مجھے کان پکڑے میں اسی ریواری کو چھوڑ جاؤں گا اور بول دیکھئے کہ ستیج یادو کے جو سمر تک ہے کس طرح سے ان کے ساتھ ہیں ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک جائے ہند جائے بار